بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا ہوسٹ عمران مان اور آپ دیکھیں ڈی پی ان ٹی وی اور آج سب سے پہلے تو جو وفاقی حکومت نے ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اور وہ بہت ہی اچھا اقدام ہے کیونکہ اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بڑے اروج پر تھی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں اس میں اضافہ جو ہے پندرہ فیصد تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے اور اس میں تھوڑا بہت جو ہے ریلیف ملے گا سرکاری ملازمین کو اور پھر انہوں نے پیس کے علکی لیاز سے اور پھر انہوں نے مختلف جو ہے اسامیاں بھی کریئٹ کرنے کا کہا ہے اور جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے اور اس کا اعلان بھی کیونکہ انہوں نے کہا کہ مارچ سے اس میں اضافہ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کا ایک اچھا اقدام ہے اور اس میں میں آگے آنے والے وقت میں دیکھوں گا کہ مختلف اسامیاں بھی آئیں گی اور ڈپارٹمنٹ میں اور اب جو ملازم کیونکہ سرکاری ملازم کے لیے اس دور میں بہت ہی مشکلات سے دو چار ہیں وہ اور کیونکہ جتنی سیلری ہیں اور مہنگائی کی جس طرح ریشو ہے اب بھی بھی یہ کم ہے کم از کم میرا خیال ہے کہ تھرٹی پرسنٹ ہوتی تو پھر کچھ ریلیف زیادہ ہوتا لیکن اب پندرہ پرسنٹ گورنمنٹ نے کر دی ہے یہ بھی ان کی مربانی ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے انہوں نے عوام کے لیے دے دیا ہے اب آگے آتے ہیں جی وہ دس وزراء کی لسٹ آئی ماشاءاللہ جی وہ پہلے نمبر پر مراد سعید صاحب آئے ہیں جی کیا بات ہے اور میں یقین کریں کہ وہ دیکھ رہا ہوں لسٹ اور اس میں مراد سعید صاحب کو فسٹ اس لیے دے دیا گیا ہے میرا خیال ہے کہ وہ فیصل آباد میں بھی انہوں نے ساڑھے تین سال میں چکر نہیں لگایا کیسے وہ وفاقی وزیر ہیں اور معاصلات کے ہیں اور یہاں کے حالات آپ دیکھ لیں اور انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ایک درینہ مسئلہ تھا جو کہ پنڈی پھٹی ہیں ٹول پلازا کا وہ بھی وہ حل نہ کر سکے اور بلکہ انہوں نے یہاں کے جو ماشاءاللہ ہمارے وزیر صاحبان ہیں ان کو بھی انہوں نے جواب دے دیا اور وہ اس سے نہیں ٹلے اور وہ ٹیکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ انہوں نے بنا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ روڑوں کا حالات تو یہ ہے کہ آپ نہ ہی پوچھے تو بہتر ہے ہر روڑ جو ہے وہ خستہ حالت میں بلکہ وزیراعظم صاحب کا ٹور بھی ہوا ہے تو انہوں نے فابے سمجھا ہے کہ ان کو ٹور کروایا ہی نہیں لوکل کیونکہ یہ حالات تھے سڑکوں کے انہوں کے سڑک پہ لے کی نہیں جانا لیکن ماشاءاللہ وہ وزیر جناب مراد سعید صاحب جو ہیں وہ فسٹ پوزیشن پر آگئے ہیں اور عجیب میرا حال یہ ریٹنگ ہوئی ہے اور پتہ نہیں کس سلسلے میں ان کو فسٹ کر دیئے گئے ہیں موصوف وزارت کیا کر رہے ہیں خزانے کے اندر شاید پیسے رکھ کے بیٹھے ہیں بتا دیتے ہیں کہ اتنی پیسے موجود ہیں تو ماشاءاللہ وہ فسٹ آگئے ہیں چلیں یہ حکومت کی اپنی ریٹنگ تھی بڑے بڑے انہوں نے نکال باہر کیے شاہ محمود گریشی صاحب شوکترین صاحب حماد عزر صاحب پرویز خٹک صاحب شبلی فراز صاحب فواد چود وہ تو بالکل نزدیک بھی نہیں ہیں اور ان کی جو میں نے دیکھا ہے کہ شفقت محمود صاحب ہیں جی شیری مزاری صاحبہ ہیں جی خسرو بختیار ہیں جی اپنا اس کے علاوہ شیخ رشید ہیں فخر امام ہیں انہوں نے نمبر دے دی ہیں خسرو بختیار صاحب کو بھی نمبر دی ہے تو باقی تو مجھے لگ رہا ہے کہ ان کی نظر میں نہیں آئے اور مراد سعید نمبر ون انہوں نے دے دی ہیں جنہوں نے ما شاء اللہ فیصل آباد جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا چہر ہے اور انڈسٹریل زون ہے اور یہاں کی سڑکیں اور وہ حالات ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن وہ ما شاء اللہ ہمارے موصوف یہاں پہ تشریف نہیں لائے نہ انہوں نے کام کی ہے لیکن انہیں مبارک ہو کہ وہ پہلی پوزیشن پر آئیں اور اب ایک اور بڑی جو ججمنٹ آئی ہے کل جو ایک اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ نے اور کیپٹن صفدر صاحب کی طرف سے تو اس میں اسلام آئی کورٹ نے بڑا عجیب سا ایک جملہ وہاں سے آیا ہے کہ ثبوت موجود ہوں نہ ہوں پاناما ایک طرف ہمارا فیصلہ کچھ اور ہوگا تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی انڈیکیشن ہے کہ شاید جو ہے مریم بی بی اور کیپٹن صفدر صاحب کو کچھ ریلیف ملنے والا ہے اور لگ رہا ہے کہ کوئی اس قسم کا فیصلہ آ جائے گا کہ ان کے لیے ریلیف ہوگا اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے لیے اب گراؤنڈ جو ہے وہ بہتر ہوگا کھیلنے کے لیے اور مزید کھیلیں گے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ لانگ مارچ کے بھی ٹائم قریب آتا جا رہا ہے اور اب لانگ مارچ کے بعد عدم اعتماد کا بھی جو جو بن رہا ہے اور آج مولانا صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف لے ہیں شہباز شریف کے ہاں اور وہاں پہ آج لنگر پانی اور روٹی کے تمام ہیں اور اچھا کھانا بھی چلے گا اور اچھی باتیں بھی ہوں گی پہلے زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ میچ جو ہے اب کچھ میرا خیل کھیلنے کی موڈ میں آگئے ہیں اور شہباز صاحب اگریسیو ہیں اور وکٹ کے دونوں سائیڈ ہیں وہ کھیل رہے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس ٹروک اب جو ہے نا تیزی سے اب چکے چوکے کی طرف جا رہے ہیں اور ہونا بھی چاہیے اگر وہ اب نہ کھیلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کا پلیڈ آگے نہیں ہوگا اور وہ نہیں کھیل پائیں گے اس کے بعد آپ نے دوبارہ دیکھا ہے کہ جو دہشتگردی ہے ملک میں وہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے اور بلوچستان کے واقعات کے بعد اب اپنے شمالی وزیرستان میں بھی وہ شیوہ گروپ اور مختلف گروپ نے سر اٹھا لیے ہیں اور جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی کہہ دیا ہے ہمارے ایک آرمی چیف نے کہ یہ ہر قیمت پہ ہر قیمت پہ ان دہشتگردوں کا صفایہ کیا جائے گا اور ان سے کسی جو بات چیت ہے وہ کسی قیمت پر نہیں ہوگی تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا اور اس میں جو آپ نے دیکھا ہے کو کچھ دنوں سے ہمارے جوان شہادتیں بھی دے رہے ہیں اور اس ملک کی عزت اور آبرو جو ہے اس میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور وہ دشمن کے آگے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں تو اس طرح جو ہے میرا خیال ہے کہ اب یہ وقت آگیا ہے کہ یہ دوبارہ سے ایک جو ہے آخری جو جنگ اور معارکہ دوبارہ لگے گا جو کہ دہشتگردوں کے خلاف ہوگا اور آخر میں میں جو اپنا پیغام دیتا ہوں کہ ہمارے اس ملک کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس ملک میں خوشحالی آئے اور فیصل آباد شہر کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس میں بھی خوشحالی آئے پاکستان زندہ مان